بیسوئی شتابدی کی عدی بات کریں تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسوئی شتابدی کا کال وشید کے لیے جانا جاتا ہے پرمانو یگ کے لیے پرمانو یگ کی شروعات کے لیے جانا جاتا ہے اپنی ویشواد اور سامراجواد کے خاتمے کے لیے جانا جاتا ہے بہت سے نئے راشتوں کے ادھے کے لیے جانا جاتا ہے وہیں ویگیانک پرگتی کے لیے جانا جاتا ہے وہیں بیسوئی شتی شید کے لیے بھی جانا جاتا ہے سوویت سنگھ جس کا وگٹن انیس سو نبے انکانبے میں ہوا اور اس کے وگٹن کے ساتھ جہاں شید سماپت ہوا جو انیس سو پینٹالیس کے آس پاس پرارمب ہوا تھا اس شید کی سماپتی کے بعد جو نئی ویوستہ آئی ویشوک ویوستہ جہاں پر ویشو ایک دھروی ہو گیا جہاں پر امریکہ سب سے زیادہ طاقتور ہو گیا ایسے بدلتے انتر راشتری پریپریکش میں سوکت راشتنگ کو اپنی نئی بھومکہ کے ساتھ آنا پڑا جو ہم شید عد کے بعد کے آئے بدلاؤ کی چرچہ کریں شید عد کے بعد آئے بدلاؤ تو سب سے پہلا بدلاؤ نئی ویوستہ کا آنا اور نئی ویوستہ کے معنی کیا ہے پہلا سوویت پرنالی کے بکھراؤ کے بعد سنکت راج امریکہ سب سے شکت شالی دیش بلکہ ایک ماتر شکت شالی دیش باقی دیش ہیں لیکن امریکہ کی تلنا میں ان کی شکت بہت نیچے تو ایک تو پہلا پریورتن ننتراشتری راجنیتی میں یہ تھا دوسرا پریورتن تھا کہ روس کے ساتھ امریکہ کے سنبند اچھے ہو گئے ہیں اس کے کیا معنی پہلی بات روس جو ہے وہ سوویت سنگ کے وگٹت ہو کر ایک ستنتراشت بنا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی روس جو ہے وہ سوویت سنگ کا اترادکاری راشت بھی بنا ہے انتراشتری راجنیتی میں بھی روس کو سوویت سنگ کا اترادکاری مانتے ہوئے سرکشہ پریشت کی اس تھائی سدہ ستہ دی گئی تھی 1990 تک بلکہ 1980 تک ہم کہیں گے کہ سوویت سنگ اور امریکہ کے بیچ میں ستت روپ سے تکرار تھی تناو تھا تکراہت تھی جو بہت بڑی چنتہ کا وشہ تھا لیکن 1990 کے بعد سوویت سنگ کا اترادکاری دیش روس اور امریکہ ان کے سممند کافی بہتر ہیں اور تکراو کے ستھان پر سہیوک کی بھاؤنا دونوں کے بیچ میں بڑھتی جاری ہے ہم کیا بات کر رہے ہیں شیط ید کے بعد آئے ہوئے بدلاؤ کی بات کر رہے ہیں اس بدلاؤ میں بہت بڑا بدلاؤ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیط ید کے کال میں جہاں یہ دو دیش ایک دوسرے سے ستت روپ سے چھتیس کے آنکڑے کی طرف تکراتے تھے ایک دوسرے کے ویرودھی تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں دیشوں کے بیچ میں سممند بہتر ہوتے جاری ہے تکراو کے ستھان پر سہیوک کی بھاؤنا تیسرا پریورتن شیط کال کے بعد شیط ید کے بعد وہ پریورتن بڑا اہم ہے یہ بھاغولک پریورتن نہیں ہے آرثک ہے ایشیا مہادویب جس میں بھارت اور چین ہیں یہ آرثک وکاس کی در کو تیج رکھتے ہوئے مہا شکتی بننے کی راہ پر ہیں کون سے دیش بھارت اور چین دیکھیں اجھے ہم ویشو کے نقشے کو دیکھیں تو پہلے امریکہ یا اس سے بھی پور ہم دیکھیں تو بریٹن مہا شکتی تھا اٹھارویں شتابدی کے لئے بات کریں تو اس کے بعد بریٹن مہا شکتی ارثات یورپ کا ایک دیش اور یورپ کے ہی کچھ انہی دیش بھی شکتی شالی تھے اس کے بعد یہ مہا شکتی کا جو سینٹر ہے وہ کھا سکتا ہے اور امریکہ اور روس یہ دو دیش مہا شکتی کے روپ میں اُبھرتے ہیں امریکہ اور روس یعنی ایک یورپی دیش اور ایک اُتری امریکہ کا راشت اور وش دو دھروی ہو جاتا ہے لیکن شیط ید کے بعد اس تھیتی بدلی ہے اور ایشیا میں جو ابھی تک کہیں بھی مہا شکتی کی یا شکتی کے لئے نہیں جانا جاتا تھا وہاں دو دو دیش اب مہا شکتی کی دور میں آگے بڑھ رہا ہے ستت روپ سے اور اس پکار دیکھا جا سکتا ہے کہ ایشیای ارث ویوستہ کا جو ورچسو ہے دنیا میں وہ بڑھتا جا رہا ہے انتراشتی ویعاپار میں بھارت اور چین کی اہم بھومکہ ہو رہی ہے تو ایشیای ارث ورستہ کا بڑھتا ہوا ورچسو یہ بھی شیط ید کے بعد کا بدلاؤ ایک مہتپون بدلاؤ چوتھا بدلاؤ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کہ سوویت سنگ جب ٹوٹا تو پندرہ راشتوں میں ٹوٹا وہ تو بہت سارے جو نئے دیش تھے وہ سوویت راشت سنگ میں آئے اور اس میں سے کچھ پورو یورپ کے سامیوادی دیش بھی تھے پورو یورپ پورو یورپ کا ارث جپان کے پاس کا کھتر نہیں ہے پورو یورپ کا ارث ہے پشت می یورپ کے پور مست دیش یاد رکھیں گے اس نقشے کو دیکھیں پشت می یورپ کے پور مست دیش جو سامیوادی وچار دھارہ سے پرباوت تھے اور سوویت کھیمے کے دیش تھے اس میں ہنگری چکسلواکیا جکسلواکیا پولین بلگاریا سو آدھی آدھی آتے تھے یوگو اسلاویہ جب سوویت کھیمہ دھست ہوا 1991 میں جب سوویت سنگ کا وگٹن ہوا تو اس وگٹن کے پرنام شروع پندرہ دیشوں میں سے کئی دیش تو سنہی اکتراج چنگ کے صدق سے بنے اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ پوروی یوروپی دیش بھی اس سنہی اکتراج چنگ کے صدق سے بنے یہ ایک بہت بڑی چاردھارہ جن کی راجنیتک ویستہ سامنے وادی تھی اب وہ بھی سنہی راجنیتک بدلاؤ تھا انتراشتی منچ پر اور ایک انتیم بندو شیط یدھ کے بعد کے بدلاؤ کی چرچہ کرتے سمیں وہ یہ ہے کہ نئی چنوٹیاں کو سامنے آگئی ہیں شیط یدھ کے دوران جو سب سے بڑی چنوٹی تھی وہ تھی یدھ کو روکنے کی اب جب سوویت سنگ جو دوسرا دھرو ہوا کرتا تھا وہ ٹوٹ چکا ہے اور سوویت کھیمے سے نکلا ہوا دیش روس امریکہ کے ساتھ نکٹتا کا سمبند بنا رہا ہے تو کچھ نیک نئی چنوٹیاں نئی سمسیائیں سامنے آگئے ہیں اور اس میں سب سے بڑی سمسیائیں ہیں جو شیچید کے بعد کے کالکی مانی جائیں گی مول روپ سے آتنک واد کی سمسیہ جلوائی پریورتن کی سمسیہ پریعورن کے وناش کی سمسیہ اور ویشوک تاپن کی سمسیہ بڑھتا ہوا تاپمان جو مہا ساگر کی جو اونچائی ہے وہ بڑھ رہی ہے اور مہا ساگروں کی بڑھتی اونچائی سے کئی دیشوں کے استطف کو کئی دویپوں کے استطف کو خطرہ ہو گیا ہے کیونکہ سمبھاونہ ہے کہ اسی طریقے سے تاپ بڑھتے رہا اور گلیشیر پگھلتے رہے تو سمبھاوتہ اگلے تیس چالیس ورشوں میں ان میں سے بہت سے دیش لپت ہو جائیں گے ایسی استطف میں یہ ایک بہت بڑی سمسیہ ہے اور اس کے ساتھ ہی یدیپی امریکہ اور سوویت سنگ کے بیج جو پرمانو دور تھی وہ تو سمات ہوئی پر نئی نئی پرمانو طاقتوں کے آنے سے ایک نئے ڈھنکی سمسیہ شروع ہو گئی ہے بھارت بھی ایک پرمانو سمپن راشتر ہے چین بھی ہے اور پاکستان بھی ہے تو اس کے علاوہ اور بہت سارے دیش ہیں جو پرمانو سمپن ہو گئے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی پرمانو آنوک پرسار جسے ہم کہتے ہیں یہ بھی ایک نئی سمسیہ میں گینی جا سکتی ہے تو ان بدلتی ستھی میں سینک راش چنگ کی بھومی کا بہت مہت پورن ہو گئی ہے اب ماتر یدھ کو روکنا اس کا لکش نہیں رہ گیا سینک راش چنگ کا جنم دیتی وشد کے ماحول میں ہوا تھا یدھ کے ماحول میں ہوا تھا اس سمسیہ اس کا عدیش کی اول یدھ روکنا تھا لیکن بعد میں اب اس کا جو دائرہ ہے اس کا جو کار کھتر ہے یا اس سے جو اپیکش ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے اب سینک راش چنگ کو ماتر یدھ روکنے والی سمسیہ کا نراکڑ نہیں کرنا ہے بلکہ اسے آنے والے جنریشنز کے لیے پیڑیوں کی چنتہ کرنی ہے جس میں اور اس چنتہ کے مہتت اسے پرمان پرسار آنوک پرسار جلوائی پریورتن پریابرن بناش ویشوک تاپن آتنگ واد ان سمسیہ وں کا حل حل ڈھون نا اس میں جب یہ ستھاپت ہوا تھا تو یدھ ہی تو اس کا ادیش تھا یدھ روکنا اس ادیش میں تو کافی کچھ سفل ہو گیا ہے کیونکہ تیسرا وشید نہیں ہوا چھوٹے موٹی لائیاں ہوتی رہی لیکن وہ بڑا روپ نہیں لے پائیں کیا یہ سوائم میں کی بدلتی بھومکہ بدلتے سمیں کے ساتھ ساتھ بہت مرد پون یہ بات بھی تیہ ہے کہ اپنے پورو کی بھومکہ میں جس میں اس کا ادیش شانت تیس تھاپت کرنا اور یدھ روکنا تھا اس میں کافی حد تک سفل رہا اب جب سمیں بدل گیا ہے اس کی بھومکہ بدل رہی ہے اس کی بھومکہ کا دائرہ بڑھ رہا ہے اس ستیاں بدل گئی ہیں شیعت ید سما تھو چکا ہے اور بھی انیک طریقے کے پریورتن ہو رہے ہیں نئی چنتائیں سامنے آ رہی ہیں تو ایسی ستھتی میں سنکتر سنگ میں سدھار کی مانگ بار بار اٹھ رہی ہے مانگ اور ضرورت سنکتر سنگ میں سدھار کی مانگ اور آوش شکتہ کیا مانگے ہیں سدھار کے لئے اور کیا ضرورت ہے ان کی کیا یہ سدھار ضروری ہیں ہم بیچ بھاوشیل نہیں رہے تو ان تدستیوں کا ساٹھویں ورشگانٹ کے اپلکش میں بدلتے پریپریکش میں راجنیتک پریپریکش میں سجھاور تھا کہ اس پریشت کو نیاسیتہ پریشت کو بھنگ کر دیا جائے سماپ کر دیا جائے